پنجاب پولیس کا نیا سربراہ آ گیا سلم قومن سے تعلق رکھنے والے محمد طاہر کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا محمد طاہر گجنوالا فیصل آباد سرگودہ میں بھی آہم اہدوں پر تائیونات رہے سید کلیم امام کو سن پولیس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری خاور مانکہ سے معافی نہ مانگنا ڈی پی او رزوان گوندل کو مہنگا پڑ گیا سید کلیم امام کے ساتھ رزوان گوندل کی بھی پنجاب سے چھپٹی ایس پی رزوان گوندل پنجاب سے فارغ وفاق کے سپرد کر دیے گئے اسٹیبلشمنٹ ڈویین اسلام آباد ریپورٹ کرنے کا حکم پنجاب میں خیبر پختونخواہ طرز کا پولیس نظام محمد طاہر کی بطور آئی جی تائیوناتی کے بعد پنجاب میں مزید اکھار پچھاڑ کا انکان نگران حکمت میں تائیوناتی افسران کی تبدیلی متوقع سی سی پیو لاہور، آر پی او، سی پی او سمیت دیگر اہم سیٹوں کے تبادلے زیر غور سی سی پی او اڈیشنل آئی جی لگے گا یا ڈی آئی جی نئی بحث چھڑ گئی پنجاب میں اڈیشنل آئی جی کے افسران کا فقدان چھے سیٹیں خالیں محکمہ پولیس میں کرپشن بڑھنے لگی کرپشن، بدونوانی، شہریوں کو حراسہ کرنے اور سنگین جرائیم میں ملاویس پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کار روائی نو ماہ میں تیس مقادمات درج، ایک ٹرافک بارڈن، چھے کانسٹیبل، دو ہیڈ کانسٹیبل، ساتھ اے ایس آئے، چھے سب انسپیکٹر اور دو انسپیکٹرز شامل شہدرہ کے علاقے رچنا ٹاؤن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ 26 سالہ فہیم جانبہت کو گیا پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی سنت نگر میں فیکٹری مالک کا میٹر انسپیکٹر چنگیز خان پر تشدد فیکٹری مالک سلمان پلاسٹر کی بوتوں کی فیکٹری بوگس میٹر سے چلا رہا تھا میٹر انسپیکٹر کو میٹر اتارنے پر کمرے میں بند کر کے تشدد کیا میٹر انسپیکٹر نے تھانے میں اندراج مقادمہ کی درخواست دے دی شہر کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کے پیشن ازر پولیس کا سرچ آپریشن واحدت کالونی اقبال ٹاؤن گرجہ گروں امام بارگاہوں کے اطراف میں چیکنگ کی گئی سرچ آپریشن میں سی ٹی ڈی سپیشل برانس کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا شہر کی بائیو میٹرک تصدیق شنافتی قواہف کی جانت پرتال بھی کی گئی ملک میں کہت پڑ سکتا ہے ڈیم بنانا نا گزیر ہو چکا پاکستانی دل کھول کا ڈیم فنڈ کے لیے اتیاب دیں میں پیسے کی حفاظت کروں گا ملک کا قرضہ تیس ہزار عرب تک پہنچ چکا بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کی پاک پانی میں شدید کمی ہے جبکہ ہم پانچ سالوں میں ڈیم بنا سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی ڈیم فنڈز کے لیے قوم سے اپیر زمنی الیکشن کے لیے گہما گہمی حلقہ این اے 124 سے شاہر خاکان اباسی نون لیگ کے امیدوار نامزد دھمزہ شہباز کہتے ہیں دھاندی کے غبارش سے ہوا نکال کر پی ٹی آئی کی کمر توڑ دیں گے بلدیاتی نظام بدلا گیا تو اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے کبھی پاک پتن کبھی ہیلیکاپٹر کا تماشا لگا ہوا ہے خان صاحب کام کر کے دکھائیں الیکشن پر لگے قوم کے 21 عرب روپے کا حساب دینا ہوگا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا کاپسٹور کے علاقے میں کارکنان سے خطاب نیا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا انتظامی ڈھانچا تیار کر لیا گیا گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کی زیر صدارت اجلاس پنجاب کے پانس بڑے شہروں کو شہری اور دہی حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز شہری علاقوں میں زلعی ناظم دہی علاقوں میں ڈسٹرک شیئرمن کا انتخاب کیا جائے گا بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ بلدیاتی اداروں اور نمائندوں کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی چہدری سرور کہتے ہیں اختیارات کی منتقلی کو نچلی سطح تک یقینی بنایا جائے گا پنجاب کابینہ میں توسیر نو نئے وزیر اور تین وشیر پانچ معاونے خصوصی آگئے سید سعید الحسن شاہ مہر محمد اسلم سید حسنین جہانیہ گردیزی محمد اجمل چیما اور محمد اخلاق وزیر بن گئے آشفاریاز اور شوقت لالکہ بھی کابینہ میں شامل زوار حسین وڑائچ اور ایجاز مسیح کو بھی وزارت مل گئی عبدالحی دستی فیصل حیات محمد حریف مشیر ہوں گے جبکہ محمد سلمان رفاقت گیلانی عمر فاروق امیر محمد خان خورم لغاری معامنے خصوصی مقرر نوٹیفیکیشن بھی جاری پنجاب بیورکریسی نے وزیراعظم کی کفایت شیاری طالیسی کا مزاق اڑا دیا سبائی محتصف اعلیٰ نجم سعید کے حکم پر آٹھ قیمتی گاڑیاں خرید لی گئیں نئی گاڑیاں سبائی محتصف کی رہشگاہ پر پارک نجم سعید کہتے ہیں تمام گاڑیاں مشیروں کے لیے خریدی گئیں دو سو بہتر سکولوں کی عمارتیں انتہائی خطرناک ہیں ایک کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں بچوں کو مفت مایاری تعلیم دیں گے خستہ حال سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مرادراز کی پریس کانفرنس مول روڈ اور داتا دربار کے اطراف میں دوبارہ تجاوزات لگانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم تجاوزات لگانے والوں سے ریائت نہ برتی جائے جسٹس علی اکبر قریشی کا اسسسٹنٹ کمیشنر کو حکم اوڑا کر کر ٹھینکنے والوں کو بھی جرمانہ جاری کرنے کا حکم دکاندار اپنی دکانوں میں صفائی سے متعلق بورڈ آویزہ کریں ہائی کورٹ زلی انتظامیہ نے مول روڈ کی بحالی کا کام شروع کر دیا فٹ پات کی تزین و آرائش اور مرمت کا کام جاری پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈز اور انسٹرین منصوبے کو کیوں دیں ہائی کورٹ برہم معاملہ ڈیپ کو بھیجوانے کا حکم آہد شیما اور مجاہد کامران نے قانون کی دھجیاں اڑا دیں جسٹس علی اکبر قریشی عدالت کا گراؤنڈ استعمال کرنے پر کنسٹریکشن کمپنیز کو فوری کرایا ادا کرنے کا حکم کرایا نہ دینے پر مشینری ضبط اور آکاؤنٹس منجمت کر لیے جائیں عدالت کے ریمارکس مجاہد کامران نے سنڈیکیٹ کی منظوری کے بغیر زمین پنجاب حکومت کو دی وکیل پنجاب یونیورسٹی کا عدالت میں اعتراف آہد شیما نے یونیورسٹی کی گراؤنڈ سے متعلق مجاہد کامران سے مہائدہ کیا چیف انجینئر الڈی اے ڈی جی الڈی اے آمنہ امران ہائی کورٹ میں پیش وال سیٹی آثورٹی اور بلدیاتی نمائندگان کی ادم توجہ ہی تاریخی شش محل گھاٹی کے مکین مخدوش مکانوں میں رہنے پر مجبور علاقہ مکین وال سیٹی اور یوسی چیرمن چوہدری نظافت کے خلاف پھٹ پڑے ڈاکووں کی دیدہ دلیری جیل روڈ پر واقع راول موٹرز میں ڈکیتی کی وارداد دو ڈاکو عملے کو رسیوں سے باندھ کر ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فونز لوٹ کر فرار لاہور نیوز نے وارداد کی فوٹیج حاصل کر لی پولیس تحقیقات میں مصروف اتائیت کے خلاف زلی انتظامیاں انیکشن کوٹ عبد المالک لوہاری اور عثمان میڈیکل سٹور سروسیز اسپتال میں چھاپے تین افراد گرفتار بھاری مقدار میں عدویات قبضے میں لے لی ڈاپٹی کمیشنر لاہور کی اتائیوں کو کام بند کرنے کی وارننگ کہتے ہیں کریک ڈاؤن جاری رہے گا انسانی جانوں سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے ممنوع عدویات فروخت کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ ڈراغ انسپیکٹر شالیمار ٹاؤن کی باغبان پورا کے علاقے میں کارروائی نشاور ٹیکے فروخت کرنے پر رزوان میڈیکل سٹور کو سیل کر دیا گیا اور ایشیا کپ کے محاذ کے لیے کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس کومی کرکٹر حسن علی پریکٹس سیشن کے دوران آرمی جوان بن گئے گراؤنڈ میں لیٹ کر اپنے بیٹ کو ہی گن بنا کر کرتب دکھاتے رہے